ہالی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ موسلی کہانی کے شروعات میں جانوروں کے ایک سیلز مین کو دکھایا جاتا ہے جو سب کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو جانور ہیں وہ کام تو کرتے ہیں لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے بہت سارے عجیب سے دکھنے والے جانور جنہیں تھوری فینڈز کہا جاتا ہے اور انہی میں ہوتا ہے ایک ننہ سا تھوری فینڈز جس کا نام ہوتا ہے موسلی اور اس فلم کا نام بھی موسلی ہے اب یہاں پر بولی لگائی جاتی ہے اور موسلی کو کھرید لیا جاتا ہے اور اس طرح سے موسلی اپنے پریوار سے الگ ہو جاتا ہے وقت بیٹھتا اور پچی سال ہو جاتے ہیں موسلی کا اب خود کا اپنا ایک پریوار ہے اس کی بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے موسلی کو جس آدمی نے کھریدا تھا جو اس کا ماسٹر ہے وہ بہت بے رہم ہوتا ہے وہ اس پر بہت سختی کرتا ہے لیکن موسلی اپنے پریوار کے خاطر کچھ نہیں کہتا وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا ماسٹر کہتا ہے اب ایک دن یہاں پر وہی سیلزمین آتا ہے جس نے آج سے پچیس سال پہلے موسلی کو بیچا تھا اس کے پاس خود کا ایک تھوری فینٹ ہوتا ہے جو کی بوڑا ہے اور یہ موسلی کا دوست ہوتا ہے اب یہاں پر سیلزمین موسلی کے ماسٹر کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک لینڈ دیکھا ہے تم اسے خرید لو لیکن موسلی کے ماسٹر کے پاس پیسے نہیں ہے اسی لئے سیلزمین اسے سلا دیتا ہے کہ تم موسلی کے بیٹے کو نیلام کروا دو جس سے تمہیں پیسے مل جائیں گے اور تم اس زمین کو خرید لوگی موسلی جب اپنے ماسٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس زمین پوری طرح سے بنجر ہے اس پر کھیتی نہیں کی جا سکتی تم اسے کیسے خرید سکتے ہو لیکن موسلی کا ماسٹر اس کی ایک بات نہیں مانتا اور اسے پتھر مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اب رات کو موسلی جب اپنے پریوار کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ دیکھیے آپ میرے ساتھ چلو حالانکہ موسلی دھک چکا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہے اس کا بیٹا اسے ایک گفہ ملے جاتا ہے جو کی بہت ہی پرانی ہے اور یہاں پر بہت سارے تھوری فینٹس کی ڈروائنگ بنی ہوتی ہے جو سب کے سب اپنے دو پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر جتنے بھی تھوری فینٹس ہیں وہ سب کے سب چار پیروں پر جانوروں کی طرح چلتے ہیں تب ہی اسے سیلزمن کے تھوری فینٹس کی بات یاد آتی ہے جو کی اس کا دوست بھی ہے اس نے اسے بتایا تھا کہ آج سے کئی سال پہلے سب ہی تھوری فینٹس انسانوں کی طرح دو پیروں پر چلا کرتے تھے لیکن انسانوں کی ڈر کی وجہ سے وہ نورت کی طرف چلے گئے اور جو تھوری فینٹس یہاں پر رہ گئے انہیں انسانوں نے گلام بنا لیا اب وہ جانوروں کی طرح چار پیروں پر چلتے ہیں اور یہاں کے چار پیروں پر چلنے والے تھوری فینٹس کو آج بھی یقین ہے کہ دو پیروں پر چلنے والے تھوری فینٹس انہیں بچانے کے لیے آئیں گے لیکن موسلی کو اس بات پر بلکل یقین نہیں ہے اب وہ واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے ماسٹر کی اور سیلسمن کی باتیں سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ موسلی کی پتنی پریگنٹ ہے اور جیسی وہ بچے کو جنم دے گی ہم اس کے بڑے بیٹے کو بیز دیں گے سیلسمن یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے موسلی کی پتنی کو اس بات کا بہت دکھ ہے لیکن اسے آج بھی یقین ہے کہ دو پیروں پر چلنے والے تھوری فینٹس انہیں بچانے کے لیے آئیں گے موسلی اس بات پر وشواست نہیں کرتا اب موسلی کو زمین مل چکی ہے اسی لئے موسلی کو وہ اگلے دن وہاں پر کھیتی کرنے کے لیے لے جاتا ہے زمین بہت زیادہ بنجر ہوتے ہیں یہاں پر حل نہیں چل رہا ہوتا اس بات سے اس کے مالک کو بہت گصہ آتا ہے وہ موسلی پر اتیچار کرتا ہے اور موسلی جب پوری چان لگاتا ہے تو حل ٹوٹ جاتا ہے جس بات سے اس کے موسلی کو بہت گصہ آتا ہے یہاں پر موسلی کو بھی بہت گصہ آتا ہے اس کے اندر دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اسی لئے موسلی تیہ کرتا ہے کہ وہ نورتھ کی طرف جائے گا اور وہاں پر جو دو پیروں پر چلنے والے تھوری فینٹس ہیں ان سے ملے گا اور مدد مانگے گا وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنی موم کا دھیان رکھنا میں تھوری فینٹس کو دھونے جا رہا ہوں اور جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے اسے پکھڑنے کے لئے لوگ بھاگتے ہیں لیکن وہ جنگل میں گفہ کی طرف جا کر گائب ہو جاتا ہے ماسٹر کو وہ نہیں ملتا اسی لئے ماسٹر واپس آ کر اس کی پتنی کو اور بیٹے کو بند کر دیتا ہے موسلی کے بھاگ جانے سے ماسٹر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے سارے کام موسلی کیا کرتا تھا تب ہی اس کے پاس سیلز میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جنتہ مت کرو میں تمہارے لئے ایک شکاری کو لے کر آیا ہوں جو موسلی کو پکڑ لے گا یہ بہت ہی بھیانک شکاری ہوتا ہے اور اب یہ بھیانک شکاری جنگل کی اسی دشاں میں جاتا ہے جس طرف موسلی بھاگا تھا وہی سیلزمن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دو پیادوں کو اس کے پیچھے بھیستا ہے تاکہ اس کے پیادے جان سکے کہ تھوری فینس کو کیسے پکڑا جاتا ہے وہی موسلی جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک گھڑے میں گر جاتا ہے دراصل ایک گھڑھا اسی شکاری نے بنایا تاکہ وہ موسلی کو پکڑ سکے اور اگلے پل وہ موسلی کے بلکل اوپر ہوتا ہے یہاں پر سیلزمن کے دونوں پیادے بھی پہنچ چکے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ موسلی وہ یعنی کہ تھوری فینس کو کیسے پکڑا جاتا ہے تب ہی ان میں سے ایک اس گھڑے میں گر جاتا ہے جہاں پر موسلی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ شکاری موسلی کو پکڑتا موسلی اس پیادے کے اوپر چڑھ کر اس گھڑے سے نکل کر گفا کے اندر بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے ابھی بھی شکاری ہوتا ہے لیکن موسلی جب اس گفا سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے بہت بڑا جھرنا ہے شکاری اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اسی لئے موسلی ایک چھلانگ لگاتا ہے لیکن وہ دوسری طرف نہیں پہنچ پاتا اور جھرنے سے نیچے گر جاتا ہے وہ خود کو جھرنے کے پیچھے چھپا لیتا ہے شکاری کو لگتا ہے کہ موسلی اب مر چکا ہے اس لئے وہاں سے چلا جاتا ہے موسلی وہاں ایک گفا میں پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اسی طرح کے چتر تھے جس طرح کے اس کے بیٹے نے اسے پہلی والی گفا میں دکھایا تھے اور اگلے پل اس کے سامنے دو پیروں پر چلنے والے تین تھوری فینٹس آ جاتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے وارنی ڈیویر اور ایلڈرلی گیلین موسلی کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں آتا کیونکہ اسے پورا وشواس نہیں تھا کہ دو پیروں پر چلنے والے توری فینٹس جنہیں اپ رائٹس کا جاتا ہے وہ ابھی بھی ایکزیسٹ کرتے ہیں موسلی ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دوست کو کر رات کو سپنے میں جگنو دکھے تھے اس کے بعد ہم یہاں پر آگئے دراصل دو پیروں پر چلنے والے اپ رائٹ تھوری فینٹس بھی موسلی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی دنیا سے بہار اور بھی تھوری فینٹس ہیں موسلی انہیں بتاتا ہے کہ انسان ہم پر اتیچار کرتے ہیں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے یہ تینوں کی تینوں موسلی کو یہاں سے اپنی جگہ کی طرف لے کر نکل پڑتے ہیں موسلی کو پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی تھوری فینٹس ہیں وہ پیدائشی یدہ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر لڑنے کی بہت اچھی کلا ہے اب یہ چاروں کے چاروں ایک جنگل کے سامنے آ کر رکھ جاتے ہیں یہاں پر موسلی کو پتایا جاتا ہے کہ اس جنگل کے دوسری طرف ہمارا شہر ہے لیکن ہم پویتر نہیں ہیں اسی لئے ہم اس جنگل کو پار نہیں کر سکتے یہاں پر تھوری فینٹس کا ایک پیڑ ہے جسے ایک گارڈین گارڈ کرتا ہے اور جو بھی اس جنگل کے اندر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا تب ہی موسلی دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک گفہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس گفہ کے راستے دوسری طرف جا سکتے ہیں سب اس کی بات مان جاتے ہیں پر جب ایک گفہ کے اندر جاتے ہیں تو سب ہی پیڑ دھسنا شروع ہو جاتے ہیں سب کی سب بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھار نکلتے ہیں اور اب انہیں جنگل پار کرنے کے لیے ایک لمبی راستے سے جانا ہوگا یہ لمبا راستہ چنتے ہیں لیکن شکاری اب بھی ان کے پیچھے ہوتا ہے وہ ان تک پہنچنے والا ہوتا ہے موسلی اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ یہ شکاری مجھے پکھڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد گیلین موسلی کو ایک چٹان کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر بہت سارے جگنوں ہوتے ہیں وہ موسلی کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کودنا ہوگا تمہیں ان جگنوں پر بھروسہ کرنا ہوگا حالکہ موسلی کو بھروسہ نہیں ہوتا پر گیلین کی باتوں پر وشواس کر کے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ڈرتا ہوا اپنے پیروں کو آگے بڑھاتا ہے اور وہاں سے نیچے دونوں کے دونوں گر جاتے ہیں اور اگلے پل دکھائے جاتا ہے کہ ان دونوں کے پیروں میں جگنوں ہے ان جگنوں نے انہیں اٹھا لیا ہے اور یہ دونوں کے دونوں ہوا میں اڑ رہے ہیں اب یہاں پر جو اور دو تھوری فینس اپرائٹ ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور جگنوں انہیں بھی سنبھال لیتے ہیں اور اس طرح سے ہوا میں اڑتے ہوئے شکاری سے دور پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہی یہ جنگل پار کر کے اب تھوری فینس کے جنہیں اپرائٹ کہا جاتا ہے جو دو پیروں پر چلتے ہیں ان کے شہر میں پہنچ چکے ہیں موسلی یہاں پر آ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر سبھی تھوری فینس انسانوں سے بھی زیادہ وقصد ہیں وہ دو پیروں پر چلتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اس کے پریوار کو اور انسان جتنے بھی تھوری فینس پر اتیچار کرتے ہیں ان سب کو ہی بچا لیں گے پر جلدی اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بھی جوان تھوری فینس نہیں ہے سب کے سب بوڑے ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ جنگل میں تھوری فینس کا جو پویتر پیڑ ہے اس کے شراب کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اسی لئے اب یہاں پر بچے پیدا نہیں ہوتے اس بات سے موسلی بہت نراش ہوتا ہے وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے پر جانے سے پہلے وہ کوئن سے ملتا ہے وہ کوئن سے کہتا ہے کہ مجھے میرے پریوار کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے کوئن کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شکاری آ چکا ہے یہ سب کے سب شکاری کو اندر آنے سے منع کرتے ہیں اور یہ شکاری بہت خطرناک ہے وہ گیلین کو زخمی کر دیتا ہے سب کے سب گیلین کو اندر لے کر آتی ہیں گیلین اپنی زندگی کی آخری ساسے لے رہے مرنے سے پہلے وہ موسلی سے کہتا ہے کہ تمہیں جگنوں پر وشواس کرنا ہوگا اس کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور تب ہی موسلی دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کافی سارے جگنوں ہیں موسلی اب یہاں پر سارے اپ رائٹ تھوری فینڈز کو بچانے کے لئے کہتا ہے تم سب چھپ جاؤ میں اس شکاری کو لے کر اس شرابی جنگل کے اندر جاؤں گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے وہاں پر فس جائے اس کا انت ہو جائے رانیو سے بتاتی ہے کہ تھوری فینڈز کا جنگل میں جو پویتر پیڑ ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے اگر تم اس تک پہنچ گئے اور تم نے اس کا پویتر پھل کھا لیا تو یہ شراب پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور سب کچھ پہلی کی طرح ٹھیک ہو جائے گا اب سب کی سب تھوری فینڈز شپ جاتے ہیں اور موسلی شکاری کو لے کر جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور اگلے پل ان دونوں کا عامنا سامنا ہوتا ہے ان دونوں کی ایک بھیانک فائٹ ہوتی ہے موسلی شکاری سے لڑتا ہے اور اسے بری طرح سے گرا دیتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جگنو ہے جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ تمہیں جگنو پر وشواس کرنا ہوگا وہ ان کی طرف بھاگتا ہے لیکن شکاری پیچھے سے اس پر تیر مارتا ہے جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے اور اب شکاری اسے مارنا چاہتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا ہے وہاں پر جگنو آ جاتے ہیں جو ایک یدھا کا روپ لے لیتے ہیں اور شکاری کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں لیکن وہ شکاری کو مارتے نہیں ہیں اور موسلی کو لے کر یہاں سے پویتر پیڑ کی طرف نکل پڑتے ہیں موسلی اب جنگل سے کبھی واپس نہیں آئے گا اس کا انت ہو چکا ہے لیکن تبیہوں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جگنو اسے اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کی جو زخموں تھے ہیں ان زخموں کو وہ اپنے پویتر ٹس سے پوری طرح سے ٹھیک کر دیتے ہیں اور اگلے پر یہ سارے کے سارے جگنو گارڈین کا روپ دھارن کر لیتے ہیں دراصل پویتر پیڑ کا جو گارڈین تھا وہ یہی جگنو تھے جو ہمیشہ سے موسلی کے آسپاسی تھے لیکن موسلی ان کے پرتی اویر نہیں تھا اس کے بعد گارڈین موسلی کو پویتر پھل دیتے ہیں جسے کھانے کے بعد شراب پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے وہیں موسلی کی پریوار کو دکھائے جاتا ہے موسلی کی اب ایک بیٹی بھی ہو چکی ہے اسی لئے اس کا جو بیٹا ہوتا ہے جسے اب بیس دیا گیا ہے اسے سیلزمن اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے جس سے وہ بہت دکھی ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اس کے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں موسلی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جو انسانوں کی طرح دو پیروں پر چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو لیکن اس کا ماسٹر بہت گسے والا ہوتا ہے وہ موسلی کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن موسلی بھی اب ایک واریر سے کم نہیں ہے اسے ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لیتا ہے ماسٹر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موسلی کے آگے اس کی نہیں چل سکتی موسلی یہاں پر اپنی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے جس کا جنم ابھی ابھی ہوا ہے جس کا نام روزی ہے موسلی کے پاس وہ پویتر پیڑ کے پھل ہوتے ہیں جو وہ اپنے پریوار کو کھلاتا ہے اور جیسے سب وہ پھل کھاتے ہیں سب کے سب اپنی دو پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح سے خود موسلی ہوتا ہے یعنی کہ اب یہ سب کے سب اپرائٹ بن چکے ہیں اور اس کے بعد موسلی اپنے پورے پریوار کے ساتھ یودھاؤں کے شہر اپرائٹ جہاں پر سب ہی دو پیروں پر چلتے وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے